اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اریبین بسکٹ پوڈنگ کی ریسپی بہت ہی ڈیلیشیس اور ٹیسٹی ہے بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کے گھر میں سبھی کوئی ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور کافی زیادہ آسانی سے بن کے تیار بھی ہو جاتی ہے تو دیر کس بات کی فٹا فٹ سے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کپ یعنی آدھا لیٹر دودھ کو ابلنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں میں نے ایک کیرمل پوڈنگ کا پیکٹ لیا ہے اس میں سے ہمیں جو کیرمل والا پارٹ رہتا ہے وہ ڈسکارٹ کر دینا ہے ہمیں اس میں صرف پاودر والے پارٹ کا استعمال کرنا ہے دودھ میں ایک اوبال آ چکا ہے اس میں اب ہم پوڈنگ مکشر جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے اور مکشر کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے فٹا فٹ کنٹینیو چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لنپ نہ پڑے پاودر کی دو سے تین منٹ ہمیں اسے اچھے سے پکا لینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے مجھے پکاتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکا ہے اب گیس کی فلیم ہم آف کر دیں گے اور اسے ہم روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہونے دیں گے جب تک کہ یہ تھنڈا ہو رہا ہے ہم دوسری پرپیریشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دس پیکٹ ایسے چوکلیٹ کیک کی لی ہے آپ کو ایسے دس سلائز جو ہے چوکلیٹ کیک کی لینا ہے اب اسے ہمیں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے کرمبل کر لینا ہے اسے کرمبل کرنے کے بعد ہم کوئی بھی چمچ کی مدد سے اسے اچھے سے پریس کر لیں گے آپ اسے ہاتھوں کی مدد سے بھی پریس کر سکتے ہیں اسے ہمیں اچھے سے دبانا ہے ہر سائٹ سے ہم اسے اچھے سے پریس کر لیں گے تاکہ اس کی لیئر جو ہے اچھے سے بیٹھ جائے اب کیک کی لیئر کو اچھے سے سمودھ آؤٹ کرنے کے لئے آپ اس ٹیچ پہ چاہے تو دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے دودھ میں ایک چمچ کوکو پاورڈر کا استعمال کیا تھا اس مکشر کو میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ساتھ سے آٹھ چمچ میں نے یہاں پہ چوکلیٹ والے دودھ کا استعمال کیا ہے اب ایک چمچ کی مدد سے ہم واپس سے اسے اچھے سے پریس کرتے جائیں گے تاکہ کی جو بھی لیئر ہے وہ اچھے سے سمودھ ہو جائے اور کیک کا جو سپونج ہے وہ اچھے سے بیٹھا رہے اب یہاں پہ ہماری فرسٹ لیئر جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے سیکنڈ لیئر کے ہم پریپیریشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ماری بسکٹ کا پیکٹ لیا ہے ایک بسکٹ ہم کمپلیٹ لی اس میں ایٹ کر دیں گے ایک پیکٹ بسکٹ کا اور یہاں پہ میں نے دوسرے پیکٹ کی بسکٹ میں سے آدھا ہی پیکٹ لیا ہے بسکٹ اب اسے ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے توڑ لیں گے تاکہ اسے پیسنے میں آسانی پڑے یہاں میں نے ساری بسکٹیں جو ہے اچھے سے توڑ لی ہے اس میں ہمیں ایک پیکٹ پورا فریش کرم کا ایٹ کر لینا ہے ساتھ ہی میں میں یہاں ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون کافی پاودر اس کے بعد جو ہمارا پوڈنگ مکشر تھا وہ ایٹ کر لیں گے ہم اور اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے بلینڈر جار میں پیسٹ لیں گے اور ایک سمودھ سا ہم پیسٹ بنا لیں گے اب جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا اس کی ہم سیکنڈ لیئر لگا دیں گے بہت آرام سے ہمیں اس مکشر کو پور کرنا ہے کیک کے اوپر اس کے بعد اس کے اوپر ہم کوکو پاودر تھوڑا ڈسٹ کر لیں گے کوکو پاودر کی کونٹیٹی جو ہے آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ کو جیسا بھی کم زیادہ پسند ہو اور اس کے بعد ہم اپنی پوڈنگ کو جو ہے اٹلیس تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں اچھے سے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے میں نے اسے اچھے سے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تین سے چار گھنٹے میں یہ اچھے سے سیٹ ہو چکی تھی اس کے بعد جو ہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اسے آپ تھنڈا تھنڈا ہی ایک دم کھائے بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کے گھر میں یہ ریسپی ضرور سبھی کو پسند آئی گی اگر گیسٹ وغیرہ آئے ہیں یا پھر دعوتوں میں آپ اس ریزٹ کو ضرور ٹرائے کریں بہت یہ آسانی سے اور ایک دم منیموم انگریڈین کے ساتھ یہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور جتنا ہو سکے آپ میری اس ریسپی کو شیئر ضرور کریں